اسلام علیکم دوستو آج کی رات ایک بڑی مشکل ترین رات ہے آج ہمارے محبوب ہم سے پیار کرنے والے ہماری زندگیوں کو بدل دینے والے ہمارے شیخ صاحب شیخ امین بن عبدالرحمن پردہ فرما رہے ہیں آج ہر آنکھ اشبار ہے ہر آنکھ سے آنسو ہے اور ایک دکھ کی بڑی ہے اس کے اندر یقیناً سبر کرنا ایک بڑا مشکل کام ہو گیا ہے لیکن اس دنیا سے سب نے جانا ہے یہ ایک سلسلہ ہے چلا آرہا ہے آج آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی کچھ شیخ صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی کیونکہ اب ہمارے پاس شیخ صاحب کی صرف باتیں ہیں ان کی تعلیمات ہیں ان کی زندگی ہے جو انہوں نے گزاری جو انہوں نے ہمیں بتائی تو آج ہم کچھ اپنے محبت کا اظہار کریں گے کچھ اس طرح سے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم جن سے عقیدت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کا سلسلہ کیا ہے وہ کس طرح سے کتنی قربانیاں دیں اور ہم تک پہنچیں گے تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس تحریر کو اس ویڈیو کو آگے اپنے بھائیوں میں تمام بہنوں میں بھائیوں میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ لوگ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور بیسے تو اس وقت حمد نہیں ہے بات کرنے کی لیکن بیروہ کرتے ہیں ویسے تو ایک قطرہ بزاتے خود کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ جائلاتا ہے ویسے ہی اپنی خودی کو فنا کر کے اپنے محبوب کو پانے والوں میں ایک نام شیخ عمین بن عبد الرحمن کا ہے موطرم شیخ بن عبد الرحمن نے اپنی روحانی تربیت جو ہے وہ مختلف مشایخ سے حاصل کی جس میں سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقش بندیہ کے مشایخ شامل ہیں آپ کے استاد مشہور ہنفی آدم اور عربی کے دریسی شیخ شیخ کی حصہ سے نحمود المولا تھے اپنی خدمات زندگی کے سر انجام دیتے رہے ہیں ابتدائی اعتبار میں جوانی کا زماندتہ حصہ حجازی مقدس میں گزارا آپ تیس سال تک مسجد النور مدینہ شریف میں امام رہے انیس سو سفتر کی آخری دہائی میں سعودی عرب کے سیاسی عدم استحقام کے باعث پاکستان تشریف لیا ہے بارہ سال تک کراچی میں رہائش پذیر رہے بعد ازام انیس سو پیسیانوے کے لگتا مدینہ تل اولیہ ملتان حضرت کرتے آپ آج بھی آج تک یعنی کہ حجرہ تری ایٹی ون نیو ملتان شریف شارخ میں عالم میں رہائش پذیر رہے مہترم شیخ امیم بن عبد الرحمان اس وقت کے عظیم اولیہ عظیم اولیہ اللہ میں سے ایک ہیں ایک تھے ایک ہیں تھے نہیں ہیں آپ کا تعلق سلسلہ ادریسیہ سے ہے جس کی جڑیں عرب اور شمالیہ طریقہ میں پائی جاتی ہیں سلسلہ ادریسیہ ایک روحانی نصب ہے جو ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے اسی وجہ سے اسے سلسلہ ادریسیہ اور محمد یعنی کہا جاتا ہے سلسلہ ادریسیہ کے تحت پاکستان کی تمام شہروں میں ذکرِ حنفی یعنی خاموش ذکر کے لیے مراکست قائم کیے گئے ہیں ذکرِ حنفی جسے ذکرِ قلبی بھی کہا جاتا ہے اور ادریسی سلسلے کے علامات نقش بندی صوفی کے پیروکاروں پیروکار بھی اس پر عمل پیرا ہے ذکر کا یہ طریقہ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے پر مرکوز ہے شیخ امین بن عبدالرحمن اپنے پیروکاروں میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی شدید محبت دلانے کے قائل ہیں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عشق اس قدر مضبوط تھا کہ یہ خود بخود ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں منتقل ہو جاتا تھا اور ہوتا رہتا تھا اور ہوتا رہے گا اور پھر یہی عشق گزرتے دنوں کے ساتھ پروان چڑھتا ہے بھائیوں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریک دینا خود غرضی اور ذاتی سفر نہیں ہے اس عشق کو بیدار کرنے کے لیے اس رہبر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے دل میں عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شما روشن ہو سکی ہوگی یہ بلکل ایک جلتی ہوئی ممبتی کی طرح ہے جو جلانے کے لیے دوسری ممبتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اس طرح یہ ایک چین بن جاتی ہے جو سیدھا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملاتی ہے لہذا اس رہبر کے بغیر آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن کامل ایمان والے نہیں بن سکتے ہیں ایمان بھی خود حاصل شدہ خزانہ نہیں ہے ان لوگوں کے ذریعے تحفہ ہے جو پہلے سے اپنے دلوں میں ایمان کا تحفہ رکھتے ہیں دوستوں محترم شیخ علی بن عبد الرحمن شریعت کے انتہائی انتہائی زیادہ پابند اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم بھی فرماتے دیں مزید ان کی تعلیمات کا اہم جوز درود شریف ہے جو کہ تمام بھائیوں کو دیا جاتا رہا اور دیا جاتا رہے گا آپ نے پردہ فرما لیا لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا حالانکہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ اب میرے بعد کوئی وارث نہیں ہے لیکن وہ ہمیں ایک طرح سے وارث بنا کر گئے جو علم جو تعلیمات انہوں نے ہم تک ہماری گھروں تک پہنچائی ہیں اب اس سلسلے کو جاری رکھنا تمام بھائیوں کا بہنوں کا فرض ہے اور اس پہ عمل کرنا ایسا ہے کہ جیسے ہم نے شیخ صاحب کی کی ہوئی محنت کا پھل ان کو دے دیا جیسے تو آج کی رات آج کی آج کا وقت بڑا غمناک وقت ہے تمام بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے صبر کرنا مشکل ہے یقینا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلے کہیں نہ کہیں جاگے اور رکھتے ضرور ہیں لیکن اگرچہ ان کو جاری رکھنا چاہے کوئی جاری رکھا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پردہ فرمالیا لیکن پوری دنیا میں آج دین پھیلا ہوا ہے آج ان پر درود بھیجنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں سلسلہ چل رہا ہے شیخ صاحب کی صورت میں آپ کی اور میری صورت میں تو لہٰذا اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اللہ پاک شیخ صاحب کو جنت سلسلس میں عالی مقام عطا فرمائے اور تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو جو کہ انتہائی عقیدت شدت کی محبت رکھتے ہیں شیخ صاحب سے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آگے دو تعلیمات شیخ صاحب ندی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ایک بڑے درد کے ساتھ اور بہت دکھ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں اس ویڈیو کو ان باتوں کو آگے ضرور بڑھائیے گا تاکہ بھائیوں تو یہ بات پہنچے اور اس سلسلوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش میری یہ کاوش شاید میرے لئے بھی کوئی ذریعہ بن جائے میری میری مغفرت کا شاید کوئی ذریعہ بن جائے کوشش جو کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا شیخ صاحب نے وہ سلسلہ جاری رہے آپ لوگوں سے تمام بھائیوں سے درخواست یہ یہ ہے تمام بھائی اس سلسلے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور اس کو اس عمل کو اس درود پاک کی عمل کو اور جو بھی کچھ جتنے بھی عمل ہیں جو شیخ صاحب نے اپنی زندگی میں ہم تک پہنچا ہے ان تمام کو جاری رکھا جاسا ہے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریت نگتے لیے السلام علیکم